الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا امسخم بغاز البلد وانتحلم بغاز البلد وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان عبیقی ومحبوبی مخبر وامرہ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِمَا بُلَدْ عَوَاسِتُ رُّسَلَامُ بَرْتَنِهَا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَيَا سَلُّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْلَامِكَ يَا سَلُّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَلُّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِكَ سَلُّهُ عَلَيْهُ 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 عَلَيهُ 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 عَ میرا دل بھی چمکا دے رہے گا یوں ہی امکا پڑے خاک ہو جائیں تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چمن تجھ سے باتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے اللہ تعالیٰ کے افضل اکرم نبی رحمت نوبل مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آکنال نبا کے تصدق باقی رمضان کے پہلے جمعہ کے اجتباہ میں غازر میں دعا کے اللہ کریم آج کے دل کی برکتِ رحمتِ مصر کو نصیب فرمائے مہینہ بھی بڑی شان بہتا ہے روز بھی بڑی شان بہتا ہے اور جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے وہ مقصد بھی بڑی شان بہتا ہے آج جس ہستی کو خراج تحسین بیش کرنا ہے وہ بھی بڑی عصمت والی ہے اللہ تعالیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے اہلِ بیعتِ پاک کے مصدق ہم سب کی زندگی اسلام کی سعیمانوں میں خدمت میں عطا فرمائے حضراتِ بیرمین مادِ رمضان اپنی برکتوں رحمتوں اتاؤں اللہ تعالیٰ کی رحمتِ مرس رہی ہے اپنے بندوں کو بلا بساق رنگیں تھے نعمتوں اور رحمتوں سے سر پراز فرمارا بات ہے اس کی رحمت آواز دے ہی ہے مانگ لو جھولیاں پھر لو یہ مانگ پاک کے سب کے اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو عطا کر رہا ہے تین رمضان مبارک یومِ بساز مخدومہِ قولین سیدہ عیسائل عالمین بادرِ حسنہِ قریبین جگرگوشہِ مصطفیٰ حضرتِ سیدہ تیبہ تاغرہ عالمہ فازرہ فقیدہ مجتہرہ زنگیہ حضرتِ فاتونِ جنب فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ آپ کی باتوں میں سلامِ عقیدت نظرانِ عقیدت دیشتہ آیتِ کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ پر بریصد میں نصفتِ مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ ذکر فرمائی ہے غور کرے گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید لے بات سمجھ آپی جائے گی اور ہم اپنے عربان تک جا پوچھے گے فرمایا نار اس موم میں نازل مجھے قسم مجھے اس شہر مکہ کی واند حلم میں نازل مجھے محبوب آپ اس میں رہتے ہیں اس کے دعیمانی تحصیل ہے مگر میں سبھی کو چھوڑ کر سرعب کو اپنے مذہبون کے مدالک آگاہ کر کے آگے جبنا چاہتا ہوں یہاں اللہ پوری ستھ نے شہر مکہ کی اسم تشاہ فرمائی سوان تھا کہ کامے کی وجہ سے حجر اسود کی وجہ سے صفاؤ بروا کی وجہ سے منا و مزدنفہ کی وجہ سے امدی آقا وسکن زفاد ہے اسی وجہ سے جب آم ملا نئی بلکہ و انت علم بحاظر بدل وجہ فقط میرا مصطفیٰ ہے وجہ فقط محبوب آپ کی ساتھ ہے آپ کی ہلت آپ کا مسکن آپ کا لگنا آپ کا چن آپ کا شگ یہ بن گیا میں تو اس لئے شہر کی قسم کھا رما ہوں حضرت براہ کی یاد مبس ہونا اپنی لگا حضرت باجرہ کی یاد اپنی لگا حضرت اسمائی کی کامش اپنی لگا مگر فرمایا لگا مہمو اس شہر بقا کی قسم اس لئے کھا رہا ہوں کہ جب اس شہر پہ حریم ناز کرتا ہے چلتا ہے تیری آداؤں ان کو دیکھ کر جب یہ شہر بقا جج پر فیدہ ہو رہا ہوتا ہے تو مہمو رب ہو کر اس شہر کی قسم کھا دیتا ہو ادھر سے ہوائی چلتی ہے آپ کی ظنف امری کا طواف کر جب وادی مکہ میں پہل جاتی ہے تو مہمو یہ شہر بقا تیری اس بر سے اس مقام کا حامل بن جاتا ہے تو میں رب ہو کر اس شہر بقا کی قسم میرے حبید محمد احمد میرا زمد اللہ آپ اس میں لیکھتے گئے میری میری توقیب بیان کرتے گئے اسلام علاوہ دیتے گئے لوگوں کو بھنائی کر آس تاریخ آتے گئے مشکلات برداش کرتے گئے آرپس ونا کس تک میرا دین پہنچان لے گئے یہ آپ کو تاقریب دیتے گئے تب بھی آپ آپ اپنے قدم نہیں لوگ دے اپنا مشن جاری رہتے گئے تو میں باقی کو کیوں دیکھوں وہ آن تقریب مراز ملت ملت معبول میں آپ کی وجہ سے اس چہر کی قسم کھار رہو آپ یہاں رہتے گئے اس لیے یہ وہ فسرید نے اس کا معنی بیان کرتے ہو اشارت پر آیا یہ لان لان استقبان کی کتاری کا ہے رب رب حضور کی ذات اقدس کو میرے آقا قیم کو عزت اور حصد دیتے ہو اعلان کر لگا ہے باقی تس لکھاؤ زرہ دیکھ تو صحیح بادی اپنقہ میں تیرے قدم لگتے آئیں تیرے معتر پسینے سے لہے جاتی گئیں یہاں کے غلاب تیرے پسینے کے مش پورے دیکھے یہ پورا پاہول تیرے لنگ میں لنگ جاتا ہے لا اکس کو کہ آپ بھی قسم نہ خاؤ اس سے پڑھ کر مقام کون سے آئے گا کہ پھر قسم کھاؤ گا رب نے تڑھایا وہاں تک ان لوگ نے ناصر عدد عدد اب مقام آ گیا ہے میرے محبوب ہم اس مقصہ کو نہیں دیکھتے اپنی قسمت سے اس کی قسمت سے مگر تیری قسمت سے دیکھ دیکھ کے ضرور کی بھی قسمت تھا رہے اس لیے کہ ان کے ضرور نے تیرے قدموں کو موز سے دیکھ تھے تو فرایا کے محبوب تیری ذاتی سے جب علماء نے قرآن کیا فرایا کے اللہ قسمت کھانا مقگے کی قسمت کو سابر اگر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ قسمت جس کو بھی جو مقام دیا ہے تو نصبر سے مصطفح کی وجہ سے دیا ساری آپ عزور کو کہ سنیں کہ سمجھ آئے تو اشارہ کرتے نہ میں پھر دولا دوں گا مگر یہ گنیوں سی عداش نہیں گے روزہ بھی رکھا ہو غنور کے آش اللہ اجتماع بھی ہو اور پھر بھقام جس کو بھی ملا گے مزور کس سمجھ سے ملا گے سرکار کی حصف سے ملا گے اعلان کی یا کہ اللہ کی مفروق میں آسمان بھی گئے سورج بھی گئے چاند بھی گئے ستارے بھی گئے جند بھی گئے ساری مفروق شجل و حجر بھی گئے سارے بھان بھی فار ہوگے بڑے حریانی والے بھی ہوگے بڑے بڑے آباد بھی ہوگے مگر خدا کی قسم لوگ جب نے نور کو اور گار سور کو کیونٹا کے سلام کرتے ہیں اس لیے اس کا اپنا مقام نہیں ہے بلکہ انہوں نے یار کتنوں کا بوسا لے رہتا ہے جس کو سودا سمن اللہ کہتا جائے جب سے دعا دوں گا میری آن شراب آئی آئی ہوتی ہے جب محبوب کا ذکر آئے جس قدر میں محبب اور عقید قدم کرتا ہوں آپ شاید زیادہ بڑھتے رہے تو یہ رون کے محبوب جاتی ہے جب دونوں طرف سے آشق اپنے محبوب کا ذکر یک سوئی کے ساتھ کر رہے اور سن رہے ہو پہار تو بڑے بھی اور بھی مگر عقید کو کیوں جا کے سلام کرتے ہو سفر بھی کرتے ہو جا کے ہاجی اسے سلام ایند پیش کرتا ہے اس لیے یہ پہار دور بھی ہے اس پڑے بھی ہو گے چھوٹے بھی ہو گے ساہری انگر نفسورت خوبصورتی کی مراشہ پہ خم کا نرالہ ہو سکتا ہے لگر بہت تو سلام اس لیے کرتے ہیں اس میں آگے بڑھ کے یار کے مدموں کو چھوہ ہے اس مچل مچل کے دوائی لے ہے میرے آقا تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں جانا اس لیے سلام کرتے ہیں وہاں آج کی مدرق موجود ہیں مدینہ کی گمیوں کے درق کو ہم جا کے جو سلام کرتے ہیں خجور کے کمے تو پوری دنیا میں رہے مگر حضرت حضرت سائد انسالی کے بات میں جا کر جو وہاں ٹھہرنے کو دل کرتا ہے سلام آقیرسی کے آشق قربان بولے کو آشق تفن سکتا ہے کیوں وہاں پہ جا کے ہاتھ جوڑ کے آشق کہتے گے جس ہو جاؤں تیرے پوچھے میں قدرے کی درے ایک سنیرا مجھے دریا نہیں بولے دیتا کہ آشق قلب کے کہتا ہے ریکل کو کرتا ہے جہاں بابو تیرے نارن دیتا 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 اللہ 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 Lہ اللہ 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 جانے احمد کی راہت پر باقی قسم بزرک نے اشارت پرمایا منار فاطمہ جو تجھ سے عقیدت محبت رکھے تیری غلامی قدم بھرے وہ میری غلامی میں بھرے جو تجھے نراس کرے وہ مجھے نراس کرتا ہے وہ مجھے نراس کرتا ہے وہ مجھے نراس کرتا ہے یا رسال AskVant یاد صورہ پتی پتی پھول پھول یاد سول یاد سول اور یہ بات دل پہ لکھ لینا امام نسائی میں صدی صفات کو ذکر کیا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرواہیں کسی نے پوچھا ام المومنین سوال کرنا پہ پروایا پوچھئے عرض کی گئی نہیں رسول اللہ کی ذات کو سب سے محبوب کون ہے سب سے پیارا کون ہے آپ نے پروایا میں بتاؤں تمہیں میرے سرکار کو سب سے پیاری ساتھ ہاتھ حضرت پاکمت و زہرہ کی ہے پوچھا مرد میں سب سے پیارا کون ہے بروایا سوچوا حضرت فاطمہ کے گھر والے حضرت عالی جنمتزا حضور تو سب سے پیارا کون ہے تو ان میں منافرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے حضور کی محبت کا میار بتانے والے حضرت عائشہ پاک میں خبردار کیا ہے روحہ ما اوطینہم رب کا قرآن پڑھ کے دیکھئے ہم حضور کے خانتانوانے ایک دوسرے سے ایسے پیار کرتے ہیں کہ شیر و شکر ہوتا ہے آپ دوسری حضرت سنیے حضرت فاطمہ دوزہرہ میں کسی نے پوچھا بی بی آپ سے ہم ارز کرتے ہیں یہ تو بتائیے حضور سب سے زیادہ پیار کس قسطی سے کرتے ہیں حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ کے علیہ دا آپ مسکرہ پڑی فرمائے میری آقا سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے کرتے ہیں پوچھا من الرجال مکتو میں کس قسطے میں فرمائے اینا بھی ہاں حضور ان کے پاپا سے پیار جتے ہیں حضرت فاطمہ دوزہرہ نے بیان کر دیا سب سے بڑا پسندیدہ شخص حضور کا حضرت عائشہ نے بیان کیا سب سے پسندیدہ ہستی حضور کی حضرت فاطمہ ہے یا حضرت عائشہ جنگل بہتا سا ہے ہم عاشقوں کو ہر ایک کی غلامی کرنے کا ہوگی ہیں محطت کرنے کا ہوگی ہے میں ان کی لجبانی کی ایک مصفاب دے کے واقعہ عرض کر کے پھر ہم نواز کی طرف چلتے ہیں آپ کے دل پر صرف اتنی گستک دینا چاہتا ہوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں کبھی بیٹھ کے سوچنا تو سہی کہ تم نے اس خاندان سے کیا وفا کیا ہے جو آغوشی رہی رب میں بھی جا کے ہمیں نہیں بھولا جس نے ہمیں وہاں بھی یاد کیا اور مزور کی لانی کی شہزادی ہو رب نے بار بار پوچھا فاطمہ بتا ہم تمہیں نکاح کا کیا توفہ دیں آخری بار روک عرض کی بابا اللہ کے حضور عرض کر دیجئے اگر توفہ دینا بھی ہے قیامت والے دن اتنی اجازت دیتے نہ جو میرے بابا کا مولاند ہوگا حضور میرے بابا کے ساتھ ایک لامہ بھی محبت جس نے کی ہوگی ہوگی وہ اس کی سفارش کندے کا حق مجھے دیتے یہ وفا اور قدیس پاک نے کہ حضرت جبریل خاصلے فرمت ہوئے باور کرنا میری طرف دیکھنا تو لندے یوں نوری پر گلائے پرتے ہٹ گئے جہنم نظروں کے سانوں میں آگئے حضور نے پوچھا جبریل یہ کونی سی باتی ہے عرض کیا رسول اللہ آپ کی عمت کی گناہگاروں کو عوض واضح میں رکھا جائے گا بھڑکتے شولے حضور نے جب دیکھے آنکھوں میں آنسوں لما ہو گئے جبریل وہی بیٹھا حضور نے اپنا ہجرا چھوڑا رات کا پکت گئے آپ چلے گئے دوسرا دن صبح کا وقت آیا صحابہ کرام مسجد میں آئے ہیں حضور کا انتظار کرتے کرتے ادھر وقت بھی اتنے لگا نماز کرا دی گئی نہیں پھر دلاش جاری شام ہو گئی پھر دلاش جاری اگلہ دن آ گیا اسرا دن آیا کہیں حضرت ابو حریرہ پھر رکھے گئیں کہیں حضرت ابو حریرہ پھر رکھے گئیں کہیں حضرت ابو حریرہ مرتضہ دلاش کر رکھے گئیں کہ یاد نظر نہیں آتا بستے ہاں سے بستے ہاں سے تیری جھوک دیا سے پاسے سن دے ہاں سے نچی ناگا بھی سنا یار سنے دہا سے چس چہرے سے خدا کے لیکن کتر نیرہ ظاہر ہوا کرتے گی آج دل ہو گئے بزور کا بھی دار نہیں ہو رہا نماز پڑھتے گئیں نماز پڑھ کے پھر پھر پھناس شروع ہو جایا کرتے گئیں کنیس دیگن پر پھر لکے گئیں قدیس سے پاک میں گئے خود کی طرف مولا اے قینات آئے ایک آگری بکریاں جلا رہا ہے بڑا افسر کا حالت ہے آنکر سے آنکر سے آنکر کی لڑیا رہا ہے حضرت ابو حریر مرتضہ نے اسے دیکھ کے پوچھا کیوں رو رہے گو یا تم میں بھی خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے ہم سے ملاقات نہیں کر لگے نہ گھر میں ہیں نہ مستد میں ہیں خبر نہیں کہاں نشیر میں ہیں جاندے ہو اس نے لوکر کہاں مجھے کائی خبر نہیں ہے میں کرس لیے ہوتا ہوں دیس را دن ہے میں اپنی بکریاں دیکھ کے جب ہاتھ آؤں میری بکریاں دوڑ کے اس پار ایک چوٹی پہ آجا پی گئیں اور اس غار سے اس گلون کی آواز آتی گئیں آد آواز پی آتی گئیں اب جب جب کیا کر دکھیں اللہ کے حضور کچھ معاقزہ ہے اس اتنی آواز آتی گئیں اللہ ہم مغفر لیمتی اللہ ہم مغفر لیمتی اللہ ہم مغفر لیمتی آپ ٹھال یہ ہوتا ہے اس اللہ کے پس چیند بھی پیند بھی بھی موسیقی 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 کہنات سے فرمایا علی جاؤ بہدرہ ہم ذرا ایک طرف ہو جاتے ہیں پرکو میں چھپی چادرِ تدریب کی منتق لے آونا ہماری بات موڑ سکتے ہیں مگر خاتون جنت کی بات کبھی نہیں موڑ دے لے آوے آدمہ گزارہ کو حسن کریمائن کو حضور کی بارگاہ میں آگے حسن کریمائن کو یہ واقعہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی مولا کے ہاتھ ہے فاندان کو حضور کی شہزادی کو حضور کی شہزادی کو لے کے آگے دل بھام کے سننا اگر تھوڑی سی بھی حضور کی محبت سینے میں ہے آدھ کر لینا آدھا آج کے بعد ماں آپ سے وفا کریں گے سلام عقید عشقی یا بابا سر اٹھائیے آپ کی فاطمہ آئی ہے کیوں آئی ہو واپس جلی جاؤ بابا تین دن کو گئے نہ کھایا ہے نہ بھیا ہے سارا دن ساری گا یوں لوروں کے گزاری ہے کیا دعا مانگ رہے گے رب نے آپ کی حد دعا قبول کرنی ہے از ترمایت بیٹا میں جانتا ہوں میرے رب جانتا ہے آپ جنے جائیے آپ اس کا پتھو گا جب رب کے سانے عظیم کی خوش قبلی پاروں گا سیدہ کیناب نے وہاں ایک چلہ کہا عرض کی بابا مرچپن سے آپ کی تربیت ملی آپ نے پردہ سکھایا آج تک مارو بارے آنسل لگے تھا یہ چادر تدریر میں دلدی بھی آپ کی فاطمہ اعلان کرتی ہے خدا کی سب کی قسم قیامت بارے دن اپنی چادر تدریر کو آپ کے حضور پیش کر کے آنسل کروں گی بابا اگر آپ کی بارے دلدی آنسل کروں گی سلو حضور پیش کر کے آنسل کروں گا اگر الملاقی موز کس کی بارے دلدی اس کی بارے دلدی آج تک موسیقی اس کی بارے دلدی مرچپنی موسیقی 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 کیا آپ ہمارے پاس ہے کس مو سے دائیں یہ قائدہ ہے ممکاری کی بخشش ہے غمدانوں کے بخشش نہیں داروں کہیں ہم دوسرے زبرے میں تو لچھ لیتا مقت ہے اس وفادار محبوب کی وفاداری پہ غلامی کرنے کا بدت لو حضور کے غلاموں سے وفا کرو دین سے وفا کریں اور سجدہِ قینات کی ایامِ عسان کی تصدق دعا کرے اللہ میں قوبہ کرتا ہوں تج سے اور دعا کرتا ہوں میرے چہرے کو رنگِ مصطفیٰ دے میرے سینے کو عشقِ مصطفیٰ دے میری زندگی کو سیرتِ مصطفیٰ دے میرے دان لوگ کے کو یرانہِ مصطفیٰ کا پیس دے میرے کھار کی ماموں پہنوں کو سجدہِ قینات فاطمہ سہرہ کے پردے کا حیاء عطا فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما کو عمل کی توفیق عطا فرما قینات موسیقی